کوفیشنٹ آف ڈسپرشن جب ہم نے ایک ڈیٹا میں موجود ویرییشن کو جاننا ہو تو ہم ایپسولوٹ ویرییشن فائنڈ کرتے ہیں جیسے کہ ہم رینج کی بات کرتے ہیں جیسے کہ ہم جو ہے سٹینڈرڈ ڈیوییشن کی یا ویرینس کی بات کرتے ہیں جو کہ ایک ہی ڈیٹا کے جو ویرییشن ہے اس کو میئر کرتا ہے جب ہم نے دو ڈیفرنٹ ڈیٹا کی ویرییشن کو کمپیر کرنا ہو کہ کس میں ویرییشن زیادہ ہے یا کس میں کم خاص طور پر جب دونوں ڈیٹا کی نیچر ڈیفرنٹ ہو یعنی ان کے جو یونٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو اس کی اگزیمپل کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے ایک ڈیٹا ہم لیتے ہیں جس میں سٹوڈنٹ کی ہائٹس کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں سٹوڈنٹ کی ہائٹس کی حوالے سے بات کر رہے ہیں اس کے یونٹس کیا ہوتے ہیں جی ان چیز میں ہوتے ہیں اور دوسرے میں ہم بات کریں سٹوڈنٹس کے ویٹ کے حوالے سے اس کے یونٹس جو ہیں وہ کیجی میں ہیں اور اس کے یونٹس جو ہیں وہ ہمیں پاس ان چیز میں ہیں تو دو ڈیفرنٹ یونٹس آگئے تو اب دیکھ سکتے آپ کہ اس صورت میں ہم کوفیشنٹ آف ڈسپرشن فائنڈ کریں گے جس کا کوئی یونٹ نہیں ہوتا اور یہ ہم کس طرح سے نکال سکتے جس کا جو فارمولا ہے اگر میں کوفیشنٹ آف ڈسپرشن کی بات کرتا ہوں کوفیشنٹ آف بلکہ ڈسپرشن پہلے کر لیتے ہیں ڈسپرشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے جو ایپسولوٹ ڈسپرشن ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا ایپسولوٹ ڈسپرشن میں رینج آ سکتی ہے سٹینڈڈ ڈیویشن آ سکتا ہے ویرینس آ سکتا ہے ہم اس کو ڈیوائیڈ کر دیں گے مین کے ساتھ تو ہمیں کوفیشنٹ آف ڈسپرشن جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر ہم کوفیشنٹ آف ویریشن جو ہے وہ نکالنا چاہ رہے ہیں اس کو میئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے ویریشن کے لئے ہم نے سٹینڈڈ ڈیویشن ہے سٹینڈڈ ڈیویشن کو جو ہم مین سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ کوفیشنٹ آف ویریشن بھی مل سکتے تو یہ ایک اگزیمپل تھی تو اسی کے سے آپ یہ کنسیپٹ جو ہے کوفیشنٹ آف ڈسپرشن کا وہ سمجھ سکتے ہیں